عزیزو دوستو آپ سب کا ہماری یوٹیوب چینل ادب کی روشنی میں خیر مقدم ہے ویلکم ہے سواگت ہے جتنے لوگ جڑے ہیں سب سے پہلے ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور اپنے دوستو یاروں تک شیئر کر دیں گے یقینا بہت ہی زبردست ششن ہونے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو آج کا یہ لائف ششن بڑا زبردست ہونے والا ہے اس لئے آپ اپنے جتنے بھی دوست یاروں اسے ضرور شیئر کرتے رہیں چلیے آج ہم شروع کریں گے آج کا کلاس جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حصہ نصر سے لیا گیا ہے جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور بڑا اہم ہے تو آج چلیں گے کلاس کی عورت تو جتنے بھی لوگ ایک بار جڑے ہیں سبھی لوگ بتا دیں کہ ویڈیو کی کوائلٹی وغیرہ کیسا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آواز وغیرہ کلیر ہے کی نہیں ہے چلیے والکم السلام جڑ گئے ہیں سالک اس کے بعد اوسامہ اس کے بعد امڈی مبارک سبھی لوگ جڑ گئے ہیں چلیے اچھی بات ہے چلیے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں یہ جو دیکھ رہے ہیں حصہ نصر سے یہ کیا ہے حصہ نصر سے جو آپ کے صاحب نے حاضر ہے خاکہ نگاری کے لئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی یہ پورا جو ہے پورا کا پورا خاکہ کس کے دوارہ لکھا گیا مرزا فرحت اللہ بیگ کے دوارہ کس کے ذریعے لکھا گیا مرزا فرحت اللہ بیگ کے دوارہ جلدی سے جلدی سارے لوگ ویڈیو کو ایک بار شیئر کر دیجئے بہت زبردست کلاس ہونے والا ہے چلیے تو اب یہ خاکہ کسے کہتے ہیں ساری بات آئے گی خاکہ کسے کہتے ہیں کیا ہے نہیں ہے ساری بات ایک ایک بات دیگرے آئے گی اور اتنے بہترین طریقے سے سمجھیں گے تاکہ جو ہمارا کونسپٹ بلکل ہی کلیر ہو جائے چلیے پہلا ہے خاکہ کسے کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خاکہ کہا جاتا ہے کیا کسی بھی کسی سخص کی کسی سخص کی تحریری تشویر کسی ہی خاکہ نگاری ہے خاکہ نگاری کسے کہتے ہیں کسی سخص کی اگر تحریر تحریر کا مطلب ہوتا ہے لکھت تحریر کا مطلب کیا ہوتا ہے لکھت اگر کسی چیز کی تشویر کسی کی جائے تو اسے ہی ہم کیا کہتے ہیں خاکہ نگاری یہ تصویر جو ہے سنجیدہ متین اور ذریفانہ ہر رنگ کی ہو سکتی اس میں کوئی شک نہیں ہے سنجیدہ مطلب جو ہوتا ہے بہت ہی نرم نازک بہت ہی آرام اور متین کا مطلب ہوتا ہے کیا مضبوط چلیے بہت اچھا اور ذریفانہ کا مطلب ہوتا ہے تنزو ذرافت جسے ہم کہہ سکتے ہیں یا پھر مزاک یا مسخرپن یا جسے ہم حسی مزاک کہتے ہیں اسے ہم ذریفانہ اور ذریفانہ کہتے ہیں ہر رنگ کی ہو سکتی ہے چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں خاکہ میں خاکو میں بیک وقت خود نوست سوان ہے اب خاکہ کے اندر کیا کیا چیز ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے خاکو میں بیک وقت خود نص اب یہاں پہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خود نوست کہتے ہیں کس کو ہے خود نوست کا مطلب ہوتا ہے خود کے دوبارہ جو لکھا جائے یعنی اسے ہم خود نوست کہتے ہیں سوانح مطلب کسی بھی سخص کی جو ہے سوانح نگاری بیان کی جب کسی سخص کی بارے میں بتایا جائے اسے ہم سوانح نگاری کہتے ہیں اگلا ہے یاد نگاری یعنی کسی سخص کی یاد میں اور انشائیہ تو ایک آزاد سنف ہے مطلب کبھی بھی کچھ بھی کہا دیا جا سکتا ہے کسی کے بیچ میں چلیے اگلا ہے اور افسانہ کے ساتھ مضمون کے عجزہ شامل ہو اور کس کے ساتھ افسانوں کے ساتھ میں بتا دوں کہ اب بھی یہاں پہ جتنے بھی اوبجیکٹیو کے ساتھ ساتھ سبجیکٹیو بھی ہونے والے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ آج کا کلاس بہت ہی بہتر ہونے والا ہے تو افسانہ کے ساتھ ساتھ مضمون کے عجزہ بھی سامل ہوتے ہیں جتنے بھی مضمون ہوتے ہیں ان کے عجزہ بھی کیا ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں تو چلیے آگے دیکھتے ہیں خاکہ کسے کہتے ہیں خاکہ نہ صیرت نگاری پہ کیا کہا جا رہا ہے خاکہ نہ ہی صیرت نگاری ہے نہ ہی سوانے عمری ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے خاکہ ٹھیک ہے یہ کسی دل آوے شخصیت کی دھندلی سے تصویر کوئی ہم کیا کہتے ہیں خاکہ نگاری کہتے ہیں اس کے زندگی کے اہم واقعات یعنی خاکہ نگاری کے اندر زندگی کے کوئی بھی اہم واقعات ہو ان سارے واقعات کے بارے میں بتایا جاتا ہو اور جو ہے کیا ہو اس میں گنجائز پایا جاتا ہو ٹھیک ہے نہ ہی خاص تاریخوں اور زیادہ تفصیل بیان کی جاتی ہے خاک میں نہ لمبی چوڑی تعریف ہوتی ہے اور نہ ہی تفصیلیں بیان کی جاتی ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے مصنف نے کسی شخصیت میں کچھ قابل ذکری خصوصیات دیکھی ہوں قابل ذکری خصوصیات دیکھی ہوں اور انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے تو یہی خاکہ ہے کیا ہے مصنف نے کسی بھی سخص کو کیا کیا ہے دیکھا ہے اور قابل ذکر کوئی بھی خصوصیات کو اگر دیکھا ہو تو انہیں دلچسپ انداز میں بیان کر دے تو کیا ہے یہی خاکہ ہے سمپل ہے اگلا دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں فرحت اللہ بیگ کے بارے میں فرحت اللہ بیگ کیا کیا تھا ان کے بارے میں کچھ اہم جانگاریاں فرائم کرتے ہیں کہتے ہیں نام جو ہے نام تھا کیا فرحت اللہ بیگ نام کیا تھا فرحت اللہ بیگ ان کا نام تھا اور ان کی پیدایس کب ہوئی تھی دوستو پیدایس جو ہے ستمبر اٹھارہ سو تیراسی سوی میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے تھوڑا سا مطلب جو ہے تھوڑا دونوں میں تھوڑا سا اختلاف اس طریقے سا ہے بیان کیا ہے کہ ہماری جو ہے پیدائش اٹھارہ سو پچاسی سویں ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف پہا جاتا ہے پورا دے دکھ رہا ہے بلکل چلی اگلی ہے اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں جائے پیدائش میں تب ان کی پیدائش کی جگہ کس جگہ پہ پیدا یہ ہوئے تو جائے پیدائش ان کی کیا ہے محلہ چوڑی والان دہلی ان کی جائے پیدائش کیا ہے یہاں پہ دیکھیں گے تاکہ بڑا کر دو جوم کر دو تھوڑا سا تاکہ آپ کے لئے بہتر سا دیکھیں جائے پیدائش کیا ہے محلہ چوڑی والا دہلی محلہ چوڑی والا جو ہے ان کی جائے پیدائش ہے اور دہلی اور چوڑی والا کہاں پر ہے یہ دہلی پر یا کلیر بتا رہے ہیں چلیے ٹھیک ہے اگلا بتا رہے ہیں مرزا حشمت اللہ بیگ ان کے والد کا نام کیا تھا مرزا حشمت اللہ بیگ ان کے والد کا نام تھا یاد کرتے جائیں گے سنتے جائیں گے یقیناً بہترین طریقے سے آپ کو یاد ہو جائے گا ان کی والدہ کیا نام کیا تھا مشرف جہاں ان کی والدہ کا نام کیا تھا مشرف جہاں ان کی والدہ کا نام تھا اور ان کے چچا کے نام تھے ساجد بیگ چچا کے نام کہتےے ساجد بیگ ان کے چچا کا نام تھا اور پہلی شادی جو ان کی وی تھی ان کے دو شادیاں ہوئی تھی دو شادیاں جو ہے ایک شادی ہو گئی تھی اس کے بعد وہ جب انتقال کر گئی فوت کر گئی تو پھر دوسری شادی بھی کر لی تو اپنی بہن سے کی تھی تو چلی دیکھتے ہیں یہ کیا ہے پہلی شادی ہے اگست انہیسو آٹھ اسوی میں نصیمہ سلطانہ سے وی تھی پہلی شادی کس سے وی تھی اگست انہیسو آٹھ اسوی میں نصیمہ سلطانہ سے وی تھی اور یہاں پہ دوسری شادی جو ہے کس سے وی تھی نصیمہ سلطانہ کی بہن نصیمہ سلطانہ کی بہن کون تھی حمیدہ سلطانہ جو کی نصیمہ سلطانہ کی کیا تھی بہن تھی چلی آگے دیکھتے ہیں انتقال ان کا کب ہوا تھا انتقال کب ہوا تھا ان کا انتقال ستائیس اپریل انتقال جو ان کا کب ہوا تھا ستائیس اپریل انہیں سو سینٹالیس اسیوی کو ان کا کیا ہو گیا تھا انتقال ہو گیا تھا چلیئے آگر دیکھتے ہیں ان کے تصنیفات میں سے کچھ اہم تصنیفات یہ ہیں ٹھیک ان کے اہم تصنیفات تصنیفات میں سے یہ آپ کو نظر آرہے ہیں دیلی کا ایک یادگار مشہارہ اور فول والوں کی سیر جو ہے ان کی اہم تصنیفات میں سے ایک تصنیف ہے اس جو ہے مزامین فہرست جو ہے سات جلدوں میں شائع ہوا اب یہ کوشن آسکتا ہے مزامین فیرس تک کتنے جلدوں میں شائع ہوا تو آپ آنسر کریں گے کتنے جلدوں میں سات جلدوں میں شائع ہوا پی ڈی ایف میں آپ کو ویڈیو لنک بھی بل جائے گا پی ڈی ایف کو ایزی لی پی ڈی ایف سے ہی ویڈیو کو آپ ایزی لی واش کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اگر کسی بھی شکت کو پی ڈی ایف کی ضرورت ہے تو یہ سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس نمبر پر کانٹیکٹ کر کے پی ڈی ایف آپ حاصل کر سکتے ہیں چلیے اگلا نظر احمد کی کہانی اور یقینا اس چینل پر جڑے بہتر طریقے سے اور اند تک اخیر تک آپ کی تیاری کرائی جائے گی اور ہر ممکن کوشش کے ساتھ اور ہر ہماجہت کی ترقی کے لیے سوچا جائے گا نظر احمد کی کہانی کے بارے میں آپ یہاں پر دیکھتے ہیں جو بڑا امپورٹ ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اس میں کچھ اہم کردار ہیں کون کون سے اہم کردار ہیں سب سے پہلا کردار جو آپ دیکھ رہے ہیں فرحت اللہ بیگ ہے کون ہے فرحت اللہ بیگ ہیں میادانی ہے مسٹر رضا ہے اور نظر احمد ہے کون ہے یہ جو چار اہم کردار ہیں یہ فرحت اللہ بیگ اور میادانی ایک ہی مردلسے میں پڑھا کرتے تھے اور مسٹر رضا ایک جو ہندو کالج میں پڑھا کرتے تھے تو فرحت اللہ بیگ اور میادانی نے مسٹر رضا کے سابنے جا کر نظر احمد کی بہت زیادہ تعریف کی تاریخ کے پل باندھے تو مسٹر رضا نے بھی اپنی خواہش جاہر کی کہ ہم بھی کیا کریں گے ہم بھی جا کر کے وہاں پر تعلیم حاصل کریں گے تو جو ہے نظیر احمد سے جو ہے مسٹر فرط اللہ بیک اور میادانی نے سوئینوں نے کہا کہ جو ہے ہمیں ازاجت کی ضرورت ہے کیا تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے پھر جو ہے وہ جا کر کے نظیر احمد کے یہاں پڑھا کرتے تھے اور نظیر احمد کے پر یہاں پڑھنے کے بعد جو یہاں پہ کہا مسٹر رضا ہندو کالج کے طالب آتے یعنی ہندو کالج کے طالب علم تھے اور پڑھنے کے دوران فرط اللہ بیک نظیر احمد کے شاگرد تھے فرط اللہ بیک کو مسٹر رضا تو یہاں دیکھ لیے اگلا پوائنٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں فرط اللہ بیک نظیر احمد کے کون تھے شاگرد تھے شاگرد عزیز تھے ٹھیک ہے اگر یہی پہ پوچھا جائے نظیر احمد کون تھے تو کیا ہو جائے گا فرط اللہ بیک کے استاد تھے کون ہو جائے گا استاد تھے بلکل کریہ ہو جائے گا اگلی چیز آپ دیکھنے فرط اللہ کے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے کہاں پر تعلیم حاصل کرتے تھے گھر جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے لگ بگ ایک ڈیڑھا وجہے کہ سمتنگ جو ہے فرط اللہ بیک اور میاں دانی جو ہے دونوں مل کر کے وہاں پر جایا کرتے تھے اور فرطاللہ نصیر احمد کو کبھی کبھی اگر غصے بھی چڑھ جاتے تھے تو وہ ڈانٹ دیا کرتے تھے فرطاللہ بیک سے عراب کی گلتیاں ہو جاتی تھی اب فرطاللہ بیک سے کس کی گلتیاں ہو جاتی تھی کہا جاتا ہے عراب کی گلتیاں ہوا کرتی تھی تو اب عراب کسے کہتے ہیں عراب کا مطلب ہوتا ہے زبر یا زیر یا پیش کو ہم کیا کہتے ہیں عراب کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے اگلا دیکھتے ہیں کہ عراب کیونکہ سرف و نحو کیا تھی کمزور تھی سرف و نحو کمزور ہونے کی وجہ سے احراب کی گلتیاں ہو جاتی تھی زبر زہر یعنی زبر کو زہر پڑھا کرتے تھے اور زہر کو پیش پڑھ دیا کرتے تھے اب یہاں پہ سرف و نحو کسے کہتے ہیں ایسا علم جس میں توڑا جوڑا جائے اسے ہم سرف و نحو کہتے ہیں اگلا دیکھیں گے ہم میادانی نظم کو نصر بنا کر پڑھتے تھے یعنی میادانی جو کیا کرتے تھے نظم کو نصر ہی بنا کر پڑھ دیا کرتے تھے چلیے آگے دیکھتے ہیں سرف و نحو کیا چیز ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں سرف و نحو گرامر میں وہ علم جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے برتنے کا قائدہ بیان کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں سرف و نحو کہتے ہیں اگلی چیز آپ دیکھ رہے ہیں زبر زہر پیش کو ہم کیا کہتے ہیں احراب کہتے ہیں جو کی کلیر ہے زبر زہر پیش کو ہم کیا کہتے ہیں اور جن کو پوری جو ہے سبی چیزوں کی مکمل پی ڈی ایف چاہیے تو آپ قائم کریں اور دیئے کے نمبرات سے رابطہ قائم کریں آپ کو یقین سارے پی ڈی ایف مہیا کرا دیا ماروزی سوالات جو کی اوبجیکٹیو کوشن ہوں گے اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو ذہن نشی کر کے پڑھا ہوگا اور اچھی طریقے سے سنا ہوگا تو آئی ہوب کہ یہ ماروزی سوالات اور یہ جو اوبجیکٹیو کوشن ہے کہ آپ کو ایزی لی اور بہت ہی بہترین طریقے سے آ جائے گا تو سب سے پہلا کیا ہے اردو کا پہلا بازابتہ کہتے ہیں اردو کا پہلا بازابتہ خاکہ کون سا ہے پہلا کیا بتایا ہے کہ ناویل ایک نمبر میں بتایا کیا جا رہا ہے ناویل ہے ناویل دیو مالی یا پھر کندن یا شیش محل نظیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی تو کیا ہوگا اس کا رائٹ افشن سبھی لوگ آنسر کریں گے فٹا فٹ سے جی بہت اچھا اب لوگوں کے آنسر آ رہے ہیں یقینا اسی طریقے سے آنسر آنے چاہیے بہت اچھا آنسر یعنی اس کا رائٹ افشن کیا ہو جائے گا نظیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھا دکھ رہا ہے تو ضرور بتائیں کہ ویڈیو آئیڈیو کوالیٹی کیسا ہے چلی اعصامہ کہا رہے ہیں نظیر احمد کی کہانی بہت اچھا سبھی لوگ بتا دیں ویڈیو آئیڈیو کی کوالیٹی کیسا ہے ٹھیک ہے یا تھوڑا سا زوم کر دوں چلی اگلا کوشن آپ کے سکرین پر حاضر ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے تو اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے رشید احمد صدی کی مولوی عبدالحق آفشن سی منٹو اور آفشن ڈی کون ہے فرات اللہ بیگ کیا ہوگا رائٹ آفشن فٹا فٹس آنسر کرنے کا پریاز کریں گے آپ لوگ جی اردو کا پہلا بازاب تک خاکہ نگار بہت اچانسر اردو کا پہلا بازاب تک بلکل صحیح ہو جائے گا چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں یعنی کوشن نمبر تری نظیر احمد فرات اللہ بیگ کے کون تھے نظیر احمد فرات اللہ بیگ کے کون تھے شاگرد والد اور آفشن ڈی کھا ہے استاد ہے کیا کہا جا رہا ہے جیسے کیا بھی ہم نے تھیوری میں آپ کو بتایا تھا کہ نظیر احمد فرات اللہ بیگ کے کون تھے یہ آنسر کرنا ہے شاگرد ہے یا پھر والد ہے استاد ہے چچا ہے آنسر آپ کو کرنا ہے طریقہ سی بتا رہے نظیر احمد فرات اللہ بیگ کے کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ فرات اللہ بیگ کے جب پوچھا جائے تو استاد ہو جائے گا اور جب نظیر احمد کے پوچھا جائے تو کیا ہو جائے گا شاگرد ہو جائے گا یعنی اس کا آفشن سی ہو جائے گا ٹھیک ہے بالکل ہی کونسیفٹ کلیر کرتے ہوئے چلے جانا ہے اگلا کوشن آپ کی سکرین پر حضر ہے فرات اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے کیا ہے کوشن فرات اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے مسٹر رضا میادانی یا پھر مسٹر مبین میاسانی کیا ہوگا رائٹ افشن فور کا انصر کرنے آپ کو فرات اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے فور کے انصر آنے چاہیے فور کے بی بتا رہے ہیں میادانی بتا رہے ہیں بہت اچھا سالک جی اس کے بعد چلی اوسما ڈی بتا رہے ہیں مبارک بھی بتا رہے ہیں چلی جی تو فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسے میں کون تھے تو اس کا رائٹ آفشن آپ کا کیا ہو جائے گا مسٹر رزا تو تھے لیکن یہ مسٹر رزا ہندو کالیج کے تھے تو یہاں پہ رائٹ آفشن آپ کا کیا ہو جائے گا آفشن نمبر بی یعنی میادانی جو ہے فرحت اللہ بیگ کے ساتھ مدرسہ میں تھے چلیے پانچوہ نمبر کوشن آپ کی سکرین پر آدھر ہے نظیر احمد کا تعلق کس سے ہے ناول سے ہے یا پھر افسانہ سے ہے خاکہ سے ہے نظم سے ہے کس سے آنسر کرنے آپ کو تھوڑا سا یہ کنفیوزن والا کوشن ہے آپ کا فیفت نمبر بی نظیر احمد کا تعلق کس سے ہے یعنی کون سا سنس سے ہے ناول سے ہے افسانہ سے ہے خاکہ سے نظم سے ہے اگر یہاں پر دیکھا جائے نظیر احمد کا تعلق کس سے ہے تو آپ لوگ اے حب کی میرے خیال سے غلط آنسر آ رہے ہیں آپ کے تو نظیر احمد کا تعلق جو ہے اگر دیکھا جائے کہ یہ ناول سے ہے اس کا رائٹ آفشن کیا ہوگا ناول نظیر احمد کا تعلق ہو جائے گا لیکن اگر کیا فرحت اللہ بیگ اگر کہا جائے تو اس کا کس سے ہے خاکہ سے کہانی وہ ایک الگ ہے نظیر احمد کا تعلق یعنی نام بولا گیا ہے نظیر احمد کی کہانی نہیں بولا گیا ہے اگر نظیر احمد کی کہانی یہاں پر بولا جاتا تو آف کوس کیا ہو جاتا خاکہ ہو جاتا لیکن نظیر احمد یعنی ایک ایزر رائٹر پوچھا گیا ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا آپ کا آفشن اے ناول بالکل رائٹ آفشن ہو جائے گا چلیے اگلا ہے سکس نمبر پہ کہتے ہیں ناول میرت العروض کے مرات العروض کے مصنف کون ہیں ڈپٹی نظیر احمد عبدالحلیم شرر پریم چند یہ پھر کرشن چندر کیا ہوں گے رائٹ آفشن سکس کا انصر آپ کو کرنا ہے بلکل صحیح انصر آپ کے آنے آ رہے ہیں مرات العروض کے مصنف کون ہو جائیں گے ڈپٹی نظیر احمد کون ہو جائیں گے ڈپٹی نظیر احمد دزیر احمد کا دوسرا نام ڈپٹی نظیر احمد بھی کہا جاتا ہے چلے اگلا قوشن آپ کے سکرین پر آدھ رہے ہیں نظیر احمد کس مشہور سقسیت کے استاد تھے کیا کہا جا رہا ہے نظیر احمد کس مشہور سقسیت کے استاد تھے عظیم بیگ کا یا پھر عبدالحبیب فرحت اللہ بیگ یا حشمت اللہ بیگ کون ایسا سقسیت ہے جو جی بہت اچھا بہت اچھا کون ہو جائے گا اس کا رائٹ اوپشن آپ کا فرحت اللہ بیگ بالکل رائٹ اوپشن آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے اگلا قوشن آپ کے سکرین پر آدھ رہونے والا ہے کیا ہے فرحت اللہ بیگ نظیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے کیا کہا جا رہا ہے آپ پہ فرحت اللہ بیگ نظیر احمد کے گھر کیوں آتے تھے پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لئے گفتگو کے لئے یا پھر تفریح کے لئے کوئی بھی انسان کہیں بھی جاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ کیا مقصد ضرور رہتا ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے فرحت اللہ بیگ نظیر کے گھر کیوں آتے تھے کیا ہوگا اس کا رائٹ اوپشن فٹا فٹس انسر کریں گے بہت زبردست آپ کے انسار آ رہے ہیں کہ پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ فرحت اللہ بیگ استاد نہیں تھے نظیر احمد استاد تھے اسی لئے نظیر آپ یہ پڑھانے کے لئے بھی نہیں ہوگا گفتگو کے لئے بھی نہیں ہوگا تفریح کے لئے بھی نہیں ہوگا اگلے کوشن آپ کے سکرین پر آ دے رہے نوہ نمبر یعنی نظیر احمد کی کہانی کے مصنف کون ہے یہاں دیکھئے بہت ہی آپ کے جو کونسپٹ ہم نے کلیر کر دیا کہ نظیر احمد کے کہانی کے مصنف یہاں کہانی بہت بولا گیا ہے ٹھیک ہے تو نظیر احمد کے کہانی یعنی خاکہ کے مصنف کون ہے نظیر احمد ہے فرات اللہ بیگ ہے رشید احمد صدیقی ہے مولوی عبدالحق ہے نائن نمبر کا بھی بہت اچھا عوصمہ کے انصار آ رہے ہیں سالک کے انصار آ رہے ہیں سب کی ہے سب بھی کیا انصار آ رہے ہیں بہت اچھا مبارک اسری جی کہاں بھی بہت اچھا چلیے تو کیا ہوگا نظیر احمد کی کہانی کے مصنف فرات اللہ بیگ بالکل رائٹ افشن اس کا ہو جائے گا ٹھیک ہے چلیے اگرہ دیکھتے ہم کہ فرات اللہ بیگ کی کونسی تصنیف نصاب میں فرات اللہ بیگ کی کونسی تصنیف نصاب میں سامل ہے بہت ہی زبردست ہے بہت ہی بہتر سوال ہے بہت ہی آسان اور بہت ہی حلوہ سوال ہے امسر آپ کو کرنے ہیں ٹن نمبر کے کہ نظیر احمد کی کہانی فرات اللہ بیگ کی کونسی تصنیف یعنی فرطاللہ بیگنی کون سے تصطیف انہوں نے کی تھی جو اس میں ہے تو فٹا فٹ سے ایک بار سبی لوگ اپنے دوستو یاروں تک شیئر کر دیجئے یقینا بہت ہی زبردست ہونے والا ہے چلیے فرطاللہ بیگنی کون سے تصطیف سامل ہے تو یہاں پر کہا ہے نظیر احمد کی کہانی اپنی کہانی کس کی کہانی نظیر احمد کی کہانی یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے تھوڑا سا آپ کو کنفیوزن کرنے کے لئے یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر نظیر زا سے ہے یہاں پر زو سے ہے تو یہاں زا اور زو سے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کون سے صحیح ہوگا فٹا فٹ سے انسر کریں گے یہ بتانے بہت اچھا تو نظیر احمد کی کہانی بالکل آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ افشن ہو جائے گا چلیے اگلا دیکھتے ہیں اگاروہ نمبر سوال آپ کے سکرین پر آدھرے کہتے ہیں فرط اللہ بیگ شیر خانی میں یعنی شیر پڑھنے میں اوہ شیر یہاں پہ ہو گیا تھوڑا سا ٹائپنگ ایرر ہے شیر ہو گیا عین سے ہونا چاہیے تھا یہاں پہ شیر تھوڑا سا میس ٹیک ہو گیا تو خیر کوئی بات نہیں ہے فرط اللہ بیگ شیر خانی میں کس طرح کی گلتیاں کرتے تھے فرط اللہ بیگ شیر خانی میں کس طرح کی محاورے کی گلتی شیر خانی میں یا پھر ایملا کی گلتی ایراب کی گلتی واحد جمع کی گلتی کیا ہوگا ایلیون کا فٹا فٹس آنسر کرنا بہت اچھا آنسر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے زبردست ویلڈن سو پاپ تو کیا ہو جائے گا ایراب کی گلتیاں کرتے تھے اور ایراب کسے کہتے ہیں آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ زبرزیر پیش کو ہم کیا کہتے ہیں ایراب کہتے ہیں چلیے اگلا سوال جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے خاص کر کے اردودان کے لیے چلیے کسے سکس کی تحریری تشویر کسی کو کیا کہتے ہیں کسے سکس کی تحریری تصویر کسی کو کیا کہتے ہیں آج ہم نے بیس کوشن کو لیا ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ کوشن ہے پہلا چپٹر سے تو اس چپٹر کو اگر آپ پہلی بار چینل پر رہیں تو چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ شیئر ضرور کرتے رہیں چلیے کسے سکس کی تحریری تشویر کسی تحریر کا مطلب ہے جو لکھت کوئی چیز جو لکھا جائے اس تصویر کشی کو کیا کہتے ہیں سوانہ نگاری کھاکہ نگاری کیا ہو جائے گا کھاکہ نگاری سوانہ نگاری پر ہم دیکھیں ایک نظر ڈالیں تو سوانہ حیات جو ہم کہتے ہیں کسی سخت کے بارے میں لکھا جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں سوانہ نگاری کرتے ہیں اب انشائیہ نگاری انسائیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے مطلب یہ بے تو کا بات اس کے اندر ہو جاتی ہے کوئی مضمون کے بارے میں ایک بات نہیں ہوتی ہے جہاں چاہے وہاں پر اس کو لے لیا جاتا ہے اور اگلی چیز ہے داست افسانہ نکاری کیا ہے افسانہ قصہ گوئی کی قدیم سنف سب سے قدیم سنف کیا ہے داستان ہے قصہ گوئی کی یعنی قصہ کہنے کہ سب سے قدیم سنف کیا ہے داستان ہے لیکن یہاں پہ یعنی قصہ گوئی کی جو مختصر سنف ہو اور ایک ہی نسست میں بولا جائے کس نسست میں یعنی ایک ہی جگہ پہ جو چیز بیٹھ کر کے بولا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں افسانہ نگاری یعنی اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا خاکہ نگاری بلکل ہو جائے گا اور افسانہ نگاری کسے کہتے ہیں کسی بھی سخص نہیں جب کسی بھی کہانی کو ایک ہی نسست میں یعنی ایک ہی جگہ بیٹھ کر جو بیان کیا جاتا ہے اسے ہم افسانہ نگاری کہتے ہیں چلے اگلا کوشن ہے فرات اللہ بیگ کے جدہ امجد کس بادسہ کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے کس بادسہ کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے کوشن ہے اورنگ زیب شاہ جہاں شاہ عالم ثانی بہدر شاہ زفر کیا ہوگا رائٹ افشن تھرٹین کا بہت اچھان سر آرہے ہیں تھرٹین کے چلیے اچھا کیا ہو جائے گا ساہ عالم شانی بلکل رائٹ اپ کا ہو جائے گا چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے اگلا کوشن آپ کا فورٹین نمبر پہ فرات اللہ بیگ کے جدہ امجد کون تھے فرات اللہ بیگ کے جدہ امجد کون تھے فرات آفٹس آنسر کرنے آپ کو فرات اللہ بیگ کے جدہ امجد یعنی اس کے دادا کے دادا تو کون ہو جائے گا افضل بیگ مرزا عبداللہ بیگ مرزا نصر اللہ بیگ آریب بیگ چلیے آریب بیگ ہوگا نہیں چلیے آنسر کرنے آپ کو فورٹین کے بھی بتا رہیں مرزا عبداللہ بیگ یہ سب ہی لوگوں کو آنسر کرنا ہے مبارک بھی بتا رہے ہیں جیسا کہ ہم نے تھیوری میں پڑھا ہے تو چلیے تو کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا مرزا عبداللہ بیگ اور فرطاللہ بیگ کے دادا کون تھے اگلا کوشن آپ کا ہے فرطاللہ بیگ کے دادا کون تھے مرزا حشمت اللہ بیگ یا پھر رفات اللہ بیگ مرزا عبداللہ بیگ یا پھر انایت اللہ بیگ کیا ہوگا رائٹ آفشن 15 کا انصر آپ کو کرنے ہیں مرزا عبداللہ بیگ کیا ہو جائیں گے مرزا عبداللہ بیگ ان کے کون تھے دادا تھے چلیے اگلا کوشن ہم دیکھتے ہیں 16 نمبر پہ مرزا فرطاللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی تھی مرزا فرطاللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی تھی 1881 سوی میں 1885 سوی میں 1886 سوی میں 1887 سوی میں کیا ہوگا رائٹ آفشن 16 نمبر کے مرزا فرطاللہ بیگ کی پیدائش کب ہوئی تھی چلیے اچھی بات 16 کب بھی بتا رہے ہیں کتنے 1885 سوی میں چلیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کانگریس جو ہے کانگریس ایک پارٹی کا نام ہے اس پارٹی کا ستھاپنا کب ہوا تھا فٹا فٹا انصر کرنے آپ کو جس کے ستھاپک اے او یوم تھے جی کانگریس کی ستھاپنا جو ہے 1885 سوی میں ہوا تھا یہ آپ کے ہسٹری کے کوششنیں اگر آ جائیں تو ایزی لیے آپ اسے کور کریں گے یعنی کانگریس جب پیدا ہوا تھا تو اس وقت جو ہے مرزا فرطاللہ بیگ کی بھی پیدائش بھی تھی ایک ہی ساتھ میں ہم بول سکتے ہیں چلیے اگلا کو سنے فرطاللہ بیگ کے مجموعہ مزامین فرحت کے نام سے کتنے جلدوں میں شائع ہوا کتنے جلدوں میں شائع ہوا سیونٹین کے انصر کرنا ہے بہت اچھے انصر آ رہے ہیں زبردست یعنی کیا ہو جائے گا سیونٹین ہو جائے گا کمنٹ کرنے میں بلکل ہی پیچھے نہیں ہٹنا ہے بار بار کمنٹ کرتے جانا ہے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے ایک بار کے بجائے دو بار تین بار جس طریقے سے کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں تو آپ بھی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے اگلا کوشن آپ کے سکرین پر آدھ رہے ایٹی نمبر کہہ رہے ہیں کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے مرزا فرحت اللہ بیگ کے استاد کون تھے مولادہ حالی نظیر احمد سر سید احمد خان شبلی نومانی کیا ہو جائے گا رائٹ افشن فرحت اللہ بیگ پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ بی بلکل رائٹ افشن آپ کے ہیں چلیے کیا ہو جائے گا نظیر احمد بلکل آپ کا رائٹ افشن ہو جائے گا چلیے اگلا سوال ہے نائنٹین نمبر سوال آپ کے سکرین پر آدھ رہے مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات کب ہوئی مرزا فرحت اللہ بیگ کی وفات پوچھا جا رہا ہے وفات اٹھارہ سو انہیں سو پیٹالیس اسوی انہیں سو سنیتالیس اسوی انہیں سو آٹالیس اسوی انہیں سو پچاس اسوی کیا ہوگا نائنٹین کا بھی بتا رہے ہیں عصامہ خان بہت اچھا سالک بھی بتا رہے ہیں تو یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ جب گونگرس پیدا ہوا تھا تو مرزا فرحت اللہ بیگ پیدا ہو گئے تھے جب ہماری دیس کی آزادی ہوئی تھی تو مرزا فرطاللہ بیگ کی کیا ہو گئی تھی وفات ہو گیا تھا چلیے اگلا کوشن ہم دیکھتے ہیں ٹوئنٹی نمبر میں مرزا فرطاللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے مرزا فرطاللہ بیگ کہاں پیدا ہوئے بہت ہی آسان سا کوشن ہے بہت ہی آسان سا کوشن ہے کہاں پیدا ہوئے کانپور میں دہلی میں بیہار میں یا پھر کلکتہ میں کیا ہوگا رائٹ آفشن اس کا بہت اچھا انصر آ رہے ہیں کیا ہوگا بلکل ہی صحیح انصر کیا ہو جائیں گا دہلی ہو جائے گا چلیے جتنے لوگ چینل سے جڑے ہیں ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستو یاروں تک شیئر کر دیجئے یقینا اور مقررہ وقت پر یعنی متعینہ وقت پر سبی لوگ حاضر ہو جائیں اور کلاس ضرور کیجئے یقینا آپ کو کلاس کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ فیس بک سے تھوڑا سا دوری بنائے رکھے یقینا آپ کی کامیابی اپ کی قدم چومے گی بہت اچھا دہلی آنصر آ رہے ہیں اٹھ کے اب بز میں جہاں کا انداز اور یہ ہے مشرق اور مغرب میں تیرے ہی دور کا آغاز ہے شیئر کے ساتھ اور ہم یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ جڑتے رہے اور لوگوں کو جڑتے رہے یقینا کامیابی آپ کی قدم چومے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ کے کچھ مشورے ہیں مفید مشورے ہیں تو آپ اسے ضرور شیئر کریں تاکہ جو ہے آج کا بہتر سے بہتر کلاس ہو سکے اور آگے کے لیے آپ کی جو دکت اور پریشانی ہو وہ پریشانی بھی ختم ہو سکے جی بالکل صحیح آپ نے کہا چلی آئی ہوپ کی آپ کو ویڈیو اچھا لگا اچھا لگا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو اگر اچھا لگے تو اپنے دوستو یاروں تک شیئر کیجئے اس کا جو دوسرا پارٹ ہے کوشن آنسر کا پارٹ ہے میں انشاءاللہ کل لانے کی کوشش کروں گا یعنی ایک چپٹر کو ہم دو دن میں کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ بہتر طریقے سے آپ کا کور ہو جائے اور ہم پیڈی اپ بھی آپ لوگوں کو مہیا کرا دیں گے آئی ہوپ کی سبھی لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگے تو ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور مبارک سری جی بہت اچھا میں کوشش کرتا ہوں کچھ ہی دنوں میں ایک ڈیپ ٹریپل اس ب یعنی دو سے تین چار دنے بہت جلد ہی سٹارٹ کر دیا جائے تاکہ سبھی لوگوں کو ہو جائے گا یا نہیں تو میں کوشش کروں گا کہ اردو سے متعلق جو اہم اہم سوالات ہیں جو سبھی لوگوں کو جاننا چاہیے میں ان سارے کے لئے ایک کلاس لے کر آؤں گا جو کہ سبھی کے لئے مفید اور بہتر لگا ہوگا سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک کے لئے خدا حافظ اپنوں کا خاص خیال رکھے گا اور پڑھتے رہیے مسکراتے رہیے یہ ہی ہماری دعا ہے